راکی اپنی پتنی جیسمن کے ساتھ اپنے دوست کی پارٹی میں جا رہا ہوتا ہے کہ تب ہی اس کی کار خراب ہو جاتی ہے راکی اپنی گاڑی کو چیک کرتا ہے اور اپنی گاڑی خراب دیکھ کر گاڑی پر ہاتھ پٹکتے ہوئے بولتا ہے ڈیم اس گاڑی کو ابھی ہی خراب ہونا تھا کیا شک اوفو راکی تم غصہ کیوں ہو رہے ہو یار یہ گاڑی خراب ہو گئی ہے اتنا کوہرہ بھی ہے اب ہم سچن کے گھر کیسے جائیں گے وہ دونوں آپس میں بات کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ اچانک وہاں پر ایک سفید ساری میں لپٹی ہوئی ایک عورت دیکھتی ہے اس عورت کو دیکھ کر جیسمن اس عورت کو روکتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے اسکیوز می ہم لوگوں کو شامگڑ گاؤں جانا ہے اور ہماری کار خراب ہو گئی ہے یہاں پر کوئی میکانک ہوگا کیا یہاں پر تمہیں کوئی میکانک نہیں ملے گا تھوڑی ہی دور پر ایک سٹیشن آتا ہے تم لوگ وہاں چلے جاؤ ٹرین سے تم لوگ گاؤں جلدی پہنچ جاؤ گے تھانکس ڈیر وہ دونوں آپس میں بات کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ اتنے میں وہ عورت وہاں سے غائب ہو جاتی ہے یہ دیکھ کر روکی اور جیسمن تھوڑا حیران ہوتے ہیں لیکن وہ اتنا دھیان نہیں دیتے اور سٹیشن کی طرف چلے جاتے ہیں تھوڑی دیر بعد وہ دونوں سٹیشن پر پہنچ جاتے ہیں اور کچھ ہی دیر میں ٹرین آ جاتی ہے روکی اور جیسمن دونوں اس ٹرین میں بیٹھ جاتے ہیں جیسمن کو وہاں کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا اور اسی لئے جیسمن اپنے پتی سے بولتی ہے روکی بیبی یہ کچھ عجیب لگ رہا ہے دیکھو نا یہاں پر کسی کو کسی سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے یہ ٹرین صحیح نہیں ہے چلو ہم یہاں سے چلتے ہیں ارے کچھ نہیں ہے یہاں شاید کوئی کسی کو جانتا نہیں ہے اس لئے آپ اس میں کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا ہے جیسمن کچھ نہیں بولتی ہے اور چپ ہو کر بیٹھ جاتی ہے تھوڑی دیر بعد وہاں پر ٹکٹ چیک کرنے کے لئے ایک ٹی ٹی آتا ہے اس ٹی ٹی کو دیکھ کر روکی بولتا ہے سر ہماری پاس ٹکٹ نہیں ہے آپ ہمارے ٹکٹ کارڈ دو کہاں پر جانا ہے تم لوگوں کو بس تھوڑی دوری جانا ہے شامگڑ وہاں کی ٹکٹ نہیں کرتی ہے اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے یہ دیکھ کر اب روکی کو بھی تھوڑا ڈر لگنے لگا اور وہ ڈرتے ہوئے خود سے بولا بڑا عجیب قسم کا ٹی ٹی تھا تھوڑی دیر بعد ان کو ایک درد بھری آواز سنائی دیتی ہے کوئی مچاؤ مدد کرو اس آواز کو سن کر روکی بولتا ہے جیسمن تمہیں کسی کی آواز سنائی دی ہاں ہاں روکی جی میں تو آپ کو کب سے بول رہی ہوں پر آپ میری بات ہی نہیں مان رہے ہو ویٹ میں اپنے دوست سچن کو بولتا ہوں اتنا کہہ کر وہ سچن کو فون کرتا ہے اور اس کو ساری بات بتا دیتا ہے یہ سن کر سچن بولتا ہے اری یار تو اس ٹرین میں کیوں بیٹھا مجھے فون کر دیتا میں گاڑی بھیجوا دیتا وہ کوئی معمولی ٹرین نہیں ہے بلکہ بھوٹیا ٹرین ہے تو رکھ میں وہاں آتا ہوں وہ دونوں آپس میں بات کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ اتنے میں جیسمن واش روم چلی جاتی ہے اور جب وہ واپس آتی ہے تو مانو وہ جیسمن نہیں بلکہ اس کے بھیس میں کوئی اور ہی تھا روکی اس سے بات کرتا رہتا ہے لیکن جیسمن اس کا کوئی جواب نہیں دیتی اور جب روکی اس کا ہاتھ پکڑتا ہے کہ تب ہی جیسمن ہوا میں اڑ جاتی ہے اور زور زور سے ہسنے لگتی ہے یہ سب دیکھ کر روکی ڈر جاتا ہے وہ کچھ بول پاتا کہ تب ہی جیسمن اڑتے ہوئے وہاں سے دوسرے ڈبے میں چلی جاتی ہے اور جب روکی اپنے آس پاس دیکھتا ہے کہ وہاں کے سب ہی لوگ اس ڈبے میں ہی جا رہے ہوتے ہیں جس میں جیسمن گئی تھی تو ایک آدمی سے روکی پوچھتا ہے ارے بھائیہ تم سب لوگ کہاں جا رہے ہو پارٹی ہو رہی ہے وہاں تم بھی چلو اس کا پیچھا کرتے ہوئے روکی ان کے پیچھے جانے لگتا ہے کہ تب ہی سچن کا فون آتا ہے اور وہ اس کو بولتا ہے بھائی تُو ٹرین کی امرجنسی چین کھیچ میں تانترک کے ساتھ راستے میں ہی ہوں جیسے ہی تُو ٹرین کی چین کھیچے گا میں اس ٹرین میں چڑ جاؤں گا روکی ٹرین کی چین کھیچ دیتا ہے اور سچن تانترک کو لے کر اس ٹرین پر چڑ جاتا ہے روکی تانترک کو ساری بات بتا دیتا ہے اور اب وہ تینوں اس ڈبے میں جاتے ہیں جہاں بھوتوں کی پارٹی ہو رہی تھی اور جیسے ہی وہ تینوں اس ڈبے میں پہنچتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کسی بھوت کی پلیٹ میں انسان کی مُنڈی تھی تو کسی بھوت کی پلیٹ میں انسان کا ہاتھ پیر تھا اور دوسری طرف جیسمن کی گردن پر وار ہونے ہی والا تھا کہ تب ہی تانترک اس بھوت کے راجہ پر گنگا جل چھڑک دیتا ہے اور بھوت درد سے کراہنے لگتا ہے آہ آہ تم کیوں آئے ہو یہاں پھر آہ تو کون ہے پر ان ماسوم انسانوں کی بلی کیوں دیتا ہے تو نہیں بتاؤں گا اور یہ انسان ماسوم نہیں ہوتے نہیں بتائے گا میں تجھے ابھی بھسن کر دیتا ہوں اتنا کہہ کر تانترک کچھ بھوتوں کے اوپر گنگا جل چھڑک دیتا ہے اور وہ سارے بھوت جل کر مر جاتے ہیں اور بھوت کے راجہ پر بھبوت پھیک دیتا ہے اور ایک بار پھر بھوت درد میں کراہنے لگتا ہے اور بھوت کا راجہ بولتا ہے بتاتا ہوں پر ہم سب کو مت مارو میری بیٹی کی شادی تھی اور ہم سب اپنے گاؤں جا رہے تھے بھولا اپنے پریوار کے ساتھ گاؤں جا رہا تھا سب بہت ہی خوش تھے بھولا کی بیٹی اس سے بولتی ہے بھولا یہ بات جاننے کے لیے نیچے اترتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ ان لوگوں نے اس ٹرین میں آگ لگا دی ہے وہ ان لوگوں کو روکنے جاتا ہے لیکن ان لوگوں نے اس کی بات نہیں سنی اور اس کو وہی مار دیا تھوڑی دیر بعد وہ ٹرین پوری جل جاتی ہے تب سے ہم لوگوں نے انسانوں کو مارنا شروع کر دیا میری جوان لڑکی تھی اس کی شادی تھی لیکن اپنے مطلب کے لیے ان لوگوں نے ہم سب ہی کو زندہ جلا دیا اب ہم بھی ان انسانوں کو نہیں چھوڑیں گے ہاں تم سب کے ساتھ بہت گلت ہوا ہے لیکن تم ان سب کو نہیں مار سکتے ہو یہ ماسوم ہے انہوں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا تم ان کو چھوڑ دو نہیں ہم ان سب کو نہیں چھوڑیں گے وہ بھوٹ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے ہیں اور ایک بار پھر بھوٹ کا راجہ جیسمن کو مارنے کے لیے تلوار اٹھاتا ہے کہ تب ہی تانترک ان بھوٹوں کے راجہ پر گنگا جل چھڑک دیتا ہے اور اس گنگا جل سے بھوٹوں کا راجہ جل کر مر جاتا ہے جیسے ہی بھوٹوں کا راجہ جل کر مرتا ہے کہ دھیرے دھیرے سارے بھوٹ اپنے آپ مر جاتے ہیں وہ اماوسیا کی رات تھی چاروں طرف جنگل ہی جنگل تھا رات کے سمیں جنگلی جانگلوں کی آواز آ رہی تھی پورے جنگل میں کھوڑا ہو رہا تھا جنگل کی جھاڑیوں کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے جھاڑیوں کے پیچھے سے کوئی نکل کر باہر آئے گا اتنے گھنے جنگل میں ایک عورت روتے ہوئے جنگل کی طرف جا رہی تھی کتنی بدنصیب ہوں میں میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں انہوں نے مجھے گھر سے بھی نکار دیا اب میں اتنے گھرے جنگل میں کہاں بھٹکوں گی وہ عورت بہت پریشان تھی جس کی وجہ سے وہ جنگل کی طرح پھوتے ہوئے جا رہی تھی تب ہی اسے جنگل کی جھاڑیوں سے آواز آنے لگتی ہے آجا میری پاس آجا ہماری پاس آجا ہم نے تمہیں بلایا ہے ہم تمہیں آزاد کرے گی وہ عورت آواز کے پیچھے آکرشت ہو جاتی ہے اور اس کے پیچھے چلنے لگتی ہے چلتے چلتے وہ جنگل کے بشال بھوتیا ٹرین گھر تک پہنچ جاتی ہے تب ہی وہ آواز اس سے کہتی ہے میرے ساتھ چلو ہم تمہیں آزاد کرے گے آجا ہوں اندر آجا ہوں وہ عورت اس آواز میں کھو جاتی ہے جیسے وہ آواز اسے اپنی طرف آکرشت کر رہی ہو جیسے ہی وہ عورت بشال بھوتیا ٹرین گھر کے اندر آتی ہے وہاں کئی سارے بھوت کھانے کی ٹیبل پر بیٹھے ہوتے ہیں آج کا کھانا تو بڑا ہی سوادشت ہے اب مجھ سے اور سب نہیں ہوتا مجھے کھانا کھانا ہے وہ سب ہی بھوت مل کر اس عورت کو اپنا ڈینر بنا لیتے ہیں اور کھا جاتے ہیں جنگل کے بیچ او بیچ اس وشال ٹرین گھر کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں تھا اور جب بھی رات کے سمیں کوئی جنگل کے اندر جاتا تھا تو وہ وشال بھوتیا ٹرین گھر کے بھوتا کا ڈینر بن جاتا تھا اور واپس لوٹ کرنے ہی آتا تھا لیکن اس کے پیچھے کا کارن کسی کو بتا رہی تھا ایک دن ویدیش سے ویر پٹاپ اپنے گاؤ لوٹ آتا ہے اور اپنے پتا سے کہتا ہے کتنا اچھا لگ رہا ہے اپنے گاؤ لوٹ کر جیسے سکون کی سانس لے سکتا ہے لندن میں تو ایسی تازی ہوا ملتی ہی نہیں ہے بیٹا گاؤ میں جو سکون ہے وہ کہیں نہیں ہے پتا جی ایک بار گاؤ کی سیر کر کے آتا ہوں ویر پٹاپ گاؤ لوٹنے کے بعد پیرے گاؤ کی سیر کرنے جاتا ہے جس کے بعد وہ اپنے گاؤ کے سبھی لوگوں سے ملتا ہے اور ان کو پرڑام کرتا ہے اسے دیکھ کر گاؤ کے سبھی لوگ بہت خوش ہوتے ہیں ارے کاکی ٹھیک ہو نا آپ کوئی دکھت ہو تو مجھے بتانا میں آپ کی سبھی پریشانیوں کو دور کر دوں گا ارے بیٹا تو ویدیش سے واپس لوٹ آیا اتنا ہی کافی ہے ویر پٹاپ کا دل بہت ہی صاف تھا اور اسے لوگوں کی مدد کرنا بہت اچھا لگتا تھا ایک دن ویر پٹاپ رات کے سمیں جنگل کے آس پاس گھوم رہا تھا کتنا بھلا جنگل ہے اوپر سے اس کے اندر اتنا کورا ہے کہ دور دور تک کوئی دکھائی نہیں ہوگی ایک کام کرتا ہوں آج رات جنگل کی سیار کر کے آتا ہوں ویر پٹاپ جنگل کی طرف جانے لگتا ہے اتنے میں اس کے ہاتھ پر مردی گھڑی بجنے لگتی ہے ارے میرا تو دنر کرنے کا ٹائم ہو گیا کام کرتا ہوں ابھی گھر جاتا ہوں اور کل آ کر اس جنگل کی سیار کروں گا یہ سوچ کر ویر پٹاپ واپس اپنے گھر لوٹنے لگتا ہے کہ تب ہی جنگل سے ایک آدمی ادمری حالت میں بھاگتا ہوا اس کے اوپر آ کر گر جاتا ہے ارے بھائی کون ہو تم اور تمہاری یہ حالت کس نے کی بتاؤ ذرا کس نے کی تمہاری ایسی حالت مجھے بچالو بچالو مجھے سب مل کر مجھے نوچ نوچ کر کھا جائیں گے مال ڈالیں گے مجھے میں ان لوگوں کو نہیں بننا چاہتا مجھے بچالو ارے تم کس کی بات کر رہے ہو بھائی ہوش میں آؤ اور مجھے ساری بات بتاؤ اچھے سکے صاحب میں گریب آدمی ہوں گسے میں میں نے اپنی بتلی کو مارا تھا جس کی وجہ سے وہ ناراض ہو کر اس جنگل کی درف چلی گئی تھی کئی دن ہو گئی لیکن لوٹ کر نہیں آئی اس لیے میں نے سوچا کہ میں ہی اسے ڈھونڈ کر لاؤں گا جب میں جنگل کے اندر گیا تو مجھے میری بتلی کی آواز آئی وہ مجھے بلانے کی خوشش کر رہی تھی میں اس آواز کے پیچھے بھاگتا رہا اور بھاگتے بھاگتے ایک وشال ٹرین دھر کے باہر پہنچا تو دیکھنے میں بہت ہی خطرناک تھا اسے دیکھ کر میری روح کاب گئی لیکن اپنی بتلی کو ڈھونڈنے کے لیے مجھے اس کے اندر جانا پڑا اندر جانے کے بعد دیکھا تو کئی سارے بھوت مجھے دنر بنا کر کھانا چاہتے تھے میں بڑے مشکل سے اپنی جان بچا کر آیا ہوں لگتا ہے انہوں نے میری بتلی کو بھی مار دیا بھاگتے ہیں لگتا ہے سدمے میں ہو یہ بھوت بھوت کچھ نہیں ہوتے نکال دو اپنے دماغ سے یہ سب چیزیں ہم لوگ کل آئیں گے اور تمہاری پتنی کو جنگل میں ڈھونڈیں گی ویر پتاب اس آدمی کو دیکھتا ہے تو اس کے پورے شریر پر ناخون کے نشان بنے ہوتے ہیں جیسے کسی نے اسے بہت نوچنے کی کوشش کی ہو ویر پتاب اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہے اور اس کا علاج کرواتا ہے اگلے دن ویر پتاب جنگل میں جانے ہی والا ہوتا ہے کہ تب ہی اس کے پاس گاؤں کا ایک بزرگ آدمی آتا ہے بیٹا رک جاؤ میری بات مانو اندر بہت خطرہ ہے اگر تم ایک بار اندر چلے گئے تو باپس لوٹ کے کبھی نہیں آوگے بھوتیاں وشال فرین کا گھر تمہیں اپنا ڈینر بنا کر کھا جائے گا اس کے اندر بہت خطرناک بھوت ہیں آپ یہ کیسی بات کر رہے ہو جو بھی جنگل کے اندر جاتا ہے وہ واپس لوٹ کر نہیں آتا آخر اس کے پیچھے کیا کارڑ ہے ایسا کیوں ہوتا ہے اور یہ بھوت کچھ نہیں ہوتے یہ صرف ہمارے من کا بھرہم ہوتے ہیں تم اب ہی نادان ہو تم نہیں سمجھو گے بیٹا کچھ سال پہلے کی بار ہے وہ ٹرین پٹری سے اٹھر کر جنگل میں پہنچ گئی تھی جس کی وجہ سے ٹرین کے سبھی پیسنجرز کی مرتیو ہو گئی تھی ان لوگوں کی آتما ٹرین کے اندر ہی قید ہو گئی تھی جس کے میں وہ ٹرین ایک وشال بھوتیاں ٹرین میں بھدل گئی جو بھی جنگل کے راستے سے گزرتا ہے وہ بھوت اسے اپنی آواز میں آکرشت کر کے کسی طرح وشال ٹرین کے گھر کے اندر بھلا لیتا ہے اور اس کے بعد وہ انسانوں کا دینر بنا کر کھا جاتے ہیں اگر ایسی بات ہے تو اس کا کوئی توپائے ہونا چاہیے نہیں تو ایسے ہم اپنے گاؤں کے ہر ایک آدمی کو کھو دیں گے آہ ایک تانتک بابا ہے جو دوسرے گاؤں میں رہتے ہیں اگر تم انہیں یا لے آؤ تو وہ ہمارے گاؤں میں اس وشال بھوتیاں ٹرین کے گھر سے بچا سکتے ہیں ویرپرتا فوراں بابا کو لینے نکل جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے بابا ہمیں آپ کی مدد کی بہت ضرورت ہے اگر آپ نے ہمارا ساتھ نہیں دیا تو انرث ہو جائے گا یہ کام بہت مشکل ہے وہ بھوت بہت شکتشالی ہے ہم اکیلے ان کا سامنا نہیں کر سکتے مجھے اور تانترکوں کو اکٹھا کھنے گا تانترک بابا اپنے ساتھ اور تانترکوں کو لے کر آتا ہے جس کے بعد گاؤں کے سب ہی لوگ اور ویرپتاپ ویشال بھوتیا ٹرین کے گھر پہنچتے ہیں ابھی ٹرین کے سب ہی بھوت باہر نکل کر آ جاتے ہیں بڑے ہی بے وکوف ہو تم لوگ جو یہاں ہمارا کھانا بننے کے لیے آ گئے آج تو میں پیٹ بھر کے ڈینر کروں گا ان پیچارے گاؤں بالوں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے کیوں تم ان کی جان لے رہے ہو ہم سبھی بہت بھوتے ہیں اور ایک ایک گھر کے سب کو کھا جائیں گے یہ کہہ کر سبھی ایک ساتھ حملہ کرنے والے ہوتے ہیں کبھی سارے تانترک مل کر منتر پڑھتے ہیں جس کے بعد بھوتوں کی شکتی پر سبھاؤ پڑھتا ہے کبھی سارے بھوت مل کر اپنی شکتیوں کا استعمال کرتے ہیں جس کے بعد ویشال بھوتیا ٹرین ہوا میں ملنے لگتی ہے اور اس کے اندر سے چمکادر نکل کر وہاں آتے ہیں ٹرین کی لائٹ جلنے بجھنے لگتی ہے ویشال بھوتیا ٹرین کا گھر اور بھی زیادہ بھیانک دیکھنے لگتا ہے وہ سب مل کر تانترکوں کو ماننے کی بالے ہوتے ہیں اتنے میں سبھی تانترک بھوتوں پر پویتر جل ڈال دیتے ہیں جس کے بعد بھوتوں کی شکتیاں کم ہو جاتی ہیں اور بھوتوں کے ساتھ ساتھ بھوتیا ٹرین جل کر راک ہو جاتی ہیں چنڈنپور نام کا ایک گاؤں تھا جہاں لالیتا اپنے پتی راکیش اور دو بیٹی ریما اور سیما کے ساتھ رہتی تھی لالیتا اپنی دونوں بیٹیوں سے بہت ہی زیادہ پیار کرتی تھی اور وہ ان کی ہر چھوٹی بڑی خواہش کو پورا کرتی ایک دن ریما اور سیما اپنی ماں لالیتا سے کہتی ہیں ماں ہم بہت دنوں سے کہیں گھومنے نہیں گئے ہیں کیوں نہ کہیں گھومنے چلے ہاں ماں دیدی صحیح کہہ رہی ہے کیوں نہ ہم کہیں گھومنے چلے ہاں میری بیٹیوں ہم گھومنے چلیں گے پر میں پہلے تمہارے پاپا سے پوچھ لیتی ہوں وہ شام کو آئیں گے تو میں ان سے بات کرتی ہوں چلو پہلے تم دونوں کھانا کھالو اور پھر لالیتا اپنی دونوں بیٹیوں کو کھانا کھلا کر سلا دیتی ہے ادھر راکیش روز کی طرح آج بھی شراب پی کر آتا ہے آپ سمجھتے کیوں نہیں ہو ہماری دو دو بیٹیاں ہیں اور تم روز شراب پی کر آتے ہو وہ ریما سیما گھومنے کی ضد کر رہی ہیں آپ کہو تو میں انہیں گھومالا انکل میرا دماغ خرام مت کر ایک تو دو دو بیٹیاں پیدا کی اور اب تو ان کی خواہشیں پوری کرنے کی بات کرتی ہے پیسے کہاں سے آئیں گے تیرے باپ کے گھر سے اتنا کہہ کر راکیش لالیتا کو دھکا دے دیتا ہے لالیتا کا صرف دیوارز میں لگنے کے کارن لالیتا مر جاتی ہے اور پھر لالیتا ایک چڑیل بن جاتی ہے لالیتا کے مرتے ہی راکیش دوسری شادی کر لیتا ہے تاکہ اس کی دوسری پتنی سے اسے بیٹا مل جائے راکیش کی دوسری پتنی ریما اور سیما کو بلکل بھی پیار نہیں کرتی تھی سارا کام کراتی ان کا اسکول بھی بند کرا دیتی ہے اور ان کی کوئی بھی بات نہیں سنتی نہ ہی انہیں کچھ لا کر دیتی ہے ایک دھر راکیش کی دوسری پتنی ویملا مارکٹ جاتی ہے اور ریما سیما سے کہتی ہے اری او ریما سیما میں مارکٹ جا رہی ہوں جب تک میں واپس آؤں گھر کا سارا کام ہو جانا چاہیے اگر مجھے کام ہوا نہیں ملا تو میں تمہیں شام کو کھانا نہیں دوں گی ہاں ہاں ماں ہم گھر کا سارا کام کر لیں گے ماں آپ مارکٹ جا رہی ہو تو اگر ہو سکے تو ہم دونوں کے لیے آپ لہنگا لا دینا ہمارا بہت من ہو رہا ہے لہنگا پہننے کا ہماری ماں تھی تو وہ ہمیں بہت اچھے اچھے کپڑے لا کر دیتی تھی کیوں نہ ماں آپ بھی ہمیں لہنگا لا کر دے دو مہارانی کی فرمائشیں تو دیکھو پیسے کیا تمہاری ماں دے گی جاؤ یہاں سے اتنا کہہ کر وملا مارکٹ چلی جاتی ہے اور ادھر ریما اور سیما اپنی ماں کی تصویر کے سامنے جا کر بہت روتی ہیں ماں آپ ہمیں چھوڑ کر کیوں چلی گئی نہ تو پتا جی ہمیں پیار کرتے ہیں اور نہ ہی ہماری دوسری ماں ہمیں پیار کرتی ہیں ہمارا حال تو نو کرو کی طرح ہو گیا ہے ریما اور سیما کو روتا ہوا دیکھ وہاں للی کا چڑیل آ جاتی ہے اور اس چڑیل کو دیکھ ریما اور سیما گھبرا جاتی ہے گھر میں اکیلے ہونے کے کارن وہ چپ چاپ وہاں کھڑی رہتی ہے ریما سیما میری بیٹیوں مجھ سے ڈروں مت میں تمہاری ماں ہوں میں تمہیں اس مصیبت میں دیکھتے ہوئے چین سے مر بھی نہیں پائی تم چنتا مت کرو میں تمہاری ہر خواہش کو پورا کروں گی تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں جو بھی چاہیے میں تمہیں دوں گی اور پھر ریما اور سیما للیتا چڑیل سے لہنگے مانگتے ہیں للیتا انہیں دو جادوی لہنگے دیتی ہے اور ان سے کہتی ہے ریما اور سیما دھیان سے سنو میں چڑیل بن گئی ہوں اس بات کا پتہ کسی کو بھی نہیں چلنا چاہیے اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ میں چڑیل بن گئی ہوں اور میں تمہاری مدد کرتی ہوں تو یہ میرے لیے اچھا نہیں ہوگا ہاں ہاں ماں ہم کسی کو بھی نہیں بتائیں گے آپ کے بارے میں اور پھر للیتا چڑیل وہاں سے چلی جاتی ہے اس کے جاتے ہی وہاں ویملا آ جاتی ہے اور ریما اور سیما کے پاس اتنے مہنگے لہنگے دیکھ ان سے بولتی ہے اریو کل موہی اتنے مہنگے لہنگے تمہارے پاس کہاں سے آئے کہیں تم نے میرے پیچھے گھر میں چوری تو نہیں کی بتاؤ ورنہ میں تمہیں ابھی ماروں گی ویملا کو مارتے دیکھ وہاں ریما اور سیما کی ماں للیتا چڑیل آ جاتی ہے للیتا چڑیل ریما اور سیما کو تو دیکھ رہی تھی پر ویملا کو نہیں دکھتی ہے جس ڈندے سے ویملا ریما اور سیما کو مار رہی ہوتی ہے اسی ڈندے سے للیتا چڑیل اپنے آپ ڈندے چلتا ہوا دیکھ ویملا بہت بری طرح گھبرا جاتی ہے اور بولتی ہے کان کان ہے مجھے کیوں مار رہی ہو مجھ سے پوچھ رہی ہو کیوں مار رہی ہو تُو این ماجسوم بچوں کو کیوں مارتی ہے ان پر اتنا ہتھیاچار کیوں کرتی ہے اگر تُو نے میرے بچوں پر ہتھیاچار کیا تو میں تجھے نہیں چھوڑوں گی معافی مانگ ان سے راکیش جی مجھے لگتا ہے ہمارے گھر میں کوئی کالی شکتی ہے ارے ویملہ تُو پاگل ہو چکی ہے چل تیرے کہنے پر میں پہاڑی بابا کو بلا کر لاتا ہوں اور پھر راکیش پہاڑی بابا کو اپنے گھر لے کر آتا ہے اور ساری بات بتا دیتا ہے کون ہے گھر میں اور انہیں کیوں پریشان کر رہی ہو بتاؤ مجھے ورنہ میں تمہیں ابھی جلا کر راک کر دوں گا تم کیا مجھے ماروگے مجھے تو اس راکیش نے پہلے ہی مار دیا ہے اور اب اس کی پتنی میری بیٹیوں کو اتنا پریشان کر دی ہے انہیں مارتی ہے میں انہیں نہیں چھوڑوں گی چلے جاؤ یہاں سے ورنہ میں تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گی کون ہو تم میں للیتا ہوں راکیش کی پہلی پتنی اس نے مجھے دھکا دے کر مار دیا تھا میں کسی کو نقصان پہنچانے نہیں آئی ہوں میں یہاں سے اپنی دنیا میں چلی جاؤں گی پر اس سے پہلے راکیش اور اس کی دوسری پتنی وملا کو میری بیٹیوں کو اپنا نہ ہوگا اور اس پر اتیچار کرنا بند کرنا ہوگا للیتا ہم انہیں اب کوئی بھی پریشانی نہیں دیں گے ہمیں ماف کر دو جس کے بعد للیتا چوڑیل اپنی دنیا میں واپس چلی جاتی ہے اور ادھر راکیش اور وملا ریما اور سیما کو پیار سے پالنے لگتے ہیں موسیقی